بھائیب جی کے جمعانے میں سامپوں کے بارے میں کئی رہا سمائے اور عجیب و گریب کہانیاں پرچھ لیتے ہیں جن میں سے ایک یاہ بھی ہے کہ سامپ اپنے دشمنوں کی اوٹ و آنکھوں سے نکال لیتے ہیں اور سات بار بدلہ لیتے ہیں اس کہانی نے ہمیشہ ہی لوگوں کو ڈر آیا اور چوکایا ہے لیکن کیا اس میں سچائی ہے اس پر ساگر گلس ڈگری کولیج کے پرانی ساسر بیگیان بیبھا کے اتیتی بدوان منیس جن نے بیگیانک اور ساماجک آدھار پر سے سمجھانے کا پریاز کیا ہے یہ اندروں خوب چرچائیں چل رہی ہیں کہ جو ساپ ہوتا ہے سات بار کارتا ہے اور اپنے جو دماغ میں رہتا ہے ان لوگوں کو رکھ لیتا ہے اس لیے بار بار کارتا ہے کس طرح ہے کہ یہ باتیں ہیں اور کتنی سچائی ہے ان میں یہ صرف ایک بہم ہے یا واہ ہے اس کا کوئی بیگیانک پرماندی تک رابط نہیں ہے ساپ جو ہے ایک سریسرپ کے سپر کلاس میں آتا ہے اپنے بھرگ میں آتا ہے اور ان کے پاس خود کی آئی لیڈ نہیں ہوتی ہے اور آنکھوں پر کوئی اور ڈکٹی ٹیٹنگ میمبرین کے لاؤں بھی پرد نہیں ہوتی ہے اور ان کے پاس اپنی رکشہ کے کوئی سادہ نہیں ہے سوائے اس کے کے پوائزنے سنیک جو ہوتے ہیں سہریلی ساپ باب نے فینکس یا جس کو کہتے ہیں سرپ بریش دنت جو ہے وہ دکھا کر اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں دوسرا ان کو یہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دوسمن کو یا جو ان کو لگتا ہے کہ ان کا سکار کرنے آرہا ہے اس کو یہ اپنا فن پھیلا کر درانے کی کوشش کرتے ہیں ادھارن کے لیے اگر ہم کوبرا کو دیکھیں تو کوبرا کیا کرتا ہے اپنے پریڈیٹر کو جو اس کا سکار ہی ہوتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے اپنا فن پھیلا کر اس کے پیچھے جو چسمے کے آکار بنا رہتا ہے وہ کافی بڑا دیکھتا ہے اور اس کو کریڈیٹر کو بھاگا سکتا ہے ان کی جو میموری ہے کیونکہ یہ سریسرب کے ورگ میں آتے ہیں ان کی میموری بہت چھوٹی ہوتی ہے اور دوسرا ان کے پاس ایسا کوئی آدھار نہیں ہے کہ یہ اپنے دشمن کو پہچان کر اس کے پرتی پرتیگیاں دے سکیں یہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے فینکس کو کرتے ہیں یا خوف کارتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ساپ اگر دوسری بار کٹ رہا ہے تو اس نے اپنی آنکھوں میں پھوٹو کھینچ لی ہے اگر ساپ کو آپ سے اگر ڈر ہے تو وہ ایک ہی سمائے پر آپ کو کئی بار کٹ سکتا ہے اگر پوائزنس ہے جہریلا ہے تو وہ ایک سے ادھیک بار بھی اپنے آپ کے سرینے جس کو کٹ رہا ہے اس کے جہر اڑیل سکتا ہے فوٹو کھیچنا یا اپنے آپ کے دسمان کو پہچاننا ان کی میموری اتنی شاید نہیں ہوتی نہ ان کے پاس اتنی میموری کی چھمتا ہے ان کے اگر ساپ کیوں کسی چیز کا بھائی رہتا ہے تو وہ کئی پرکار سے اپنے پریڈیٹر سے بچنے کے لیے اب کئی پریوجن کرتا ہے ادھارند کے لیے خوفکارتہ بھی ہے پھن فیلانے کے بعد میں نے بولی آپ سے اور وہ اب جیسے ریٹل سکھو گیا وہ اپنی پوچھ میں جس میں کیشیم کی کڑ پستیت ہوتے ہیں اس کو بجا کر وہ اپنے سکاری کو دور بھگانے کی خوشش کرتا ہے اگر موقع ملتا ہے تو وہ ساپ بھی کئی وار اپنے سکاری سے دور بھال جاتا ہے پہلے تو وہ بچا بھی کرے گا بہنی بہنی را ہے موسیقی